اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل چیک ٹاک ہوں گے اور بلکل خیریت سے ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو لے کر اپنی حدمت میں ایک مرتبہ پھر سے میں حاضر ہو چکی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیملی یوٹیوب چینل دیلی انٹرٹینمنٹ اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کو ولکم ہشامدید کہنا چاہوں گی اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج میں آپ کو لے کر کہاں پر جا رہی ہوں کیونکہ آج موٹ جو ہے اچانک سے کہیں جانے کا ہوا ہے تو یہ بتانے سے پہلے جی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو جی ہاں ناظرین آج جو ہے وہ اچانک سے ہمارا موٹ بنا ہے کہیں پر ہم نکلے ہیں جی آوٹنگ کے لیے پیدل مارچ ہم کر رہے ہیں اچھا آپ لوگوں کے لیے ایک گوڈ نیوز یہ بھی ہے کہ میر پر ازاد کشمیر میں جو ہے وہ چمن آئیس کریم کا بھی افتتاح ہو چکا ہے ابھی آپ نے یہ پیشے ویڈیو میں دیکھ لیا آج ہی اس کا افتتاح تھا ہم لوگ اس پر نہیں گئے اور کیوں نہیں گئے ویسے نہیں گئے جی اس کی کوئی حاصل وجہ نہیں ہے بس کہیں پر گمنے کا دل تھا کہ ہم تھوڑا سا باہر نکلیں اور تھوڑا سا جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ چینج ہو تو اب ماحول چینج ہونے کے لیے ہم نے جو جگہ ڈیسائیڈ کی ہے وہ کون سی ہے غالبا ہم اس جگہ کے قریب بلکل پہنچ چکے ہیں یہ جی میر پر ازاد کشمیر میں جو لائبریری ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس لائبریری میں بھی ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا اس کا ویو بھی آپ کو ہم کرواتے ہیں وہ دکھاتے ہیں جی آپ کو لائبریری ایک دفعہ اس کا فل ویڈیو جو ہے میں آپ کو ضرور کرواؤں گی تو زب تک جی میہ محمد بکش پبلک لائبریری کا فل ویڈیو آپ کو میں کرواتے ہیں تب تک جو ہے یہ تھوڑا سا ویڈیو کی اس پر ہی آپ لوگوں سارے کیجئے کیونکہ اس کی فل ویڈیو بنانے کیلئے جو ہے وہ آپ پرمیشن لینا پڑتی ہے چونکہ ہم لوگوں نے کوئی پرمیشن وغیرہ نہیں لی تو آج اس کی ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے ہیں تو باہر سے آپ کو صرف میری لائبریری جو ہے دکھا رہے ہیں لائبریری سے نکلتے ہیں جی نیکسٹ جو ہے وہ ہم جائیں گے بھی سار جو ویو پوائنٹ ہے وہاں پر جاتے ہیں اس کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں اور چلتے ہیں جی اب لائبریری آپ کو تھوڑی سی باہر سے دکھا دیا تو ویو پوائنٹ چلتے ہیں تو یہ ہے جی میرپور ازاد کشمیر کا ویو پوائنٹ جو کہ ہال روڈ پر واقع ہے اور ماشاء اللہ سے کافی زیادہ جو جگہ ہیں وہ اس ویو پوائنٹ نے گیر رکھی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس ویو پوائنٹ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی کہ ماشاء اللہ سے کتنی جگہ جو ہے وہ ویو پوائنٹ کے لیے مختص کی گئی ہے یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ درخت بھی لگے ہوئے ہیں سبزہ کافی اچھا ہے کافی نائس لی جو ہے یہ پارک ترتیب دی گئی ہے اور ایک وقت تھا مجھے یاد ہے بچپن میں ہم لوگ اس پارک میں آتی ہوتے تھے یہاں پہ کافی جو جولے ہیں رائٹس وغیرہ وہ ساری چلتی تھی لیکن اب جو ہے وہ جتنی بھی دو تین گنی چونی جو رائٹس ہیں وہ یا تو بند پڑی ہیں یا پھر وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں اور یہ اتنا خوبصورت انہوں نے ایک ایریہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور لیکن اس ایریے کے لیے جو ہے وہ خاص اس طرح کی محنت نہیں کی جا رہی جیسے باقی جو ویو پوائنٹس ہیں باقی جو پارکس ہیں ان پر جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کی جا رہی ہے البتہ ابھی ریسنٹلی آپ لوگ اگر وائی کراس پر دیکھیں نظر دورائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا لیکن میر پور کے اندر اگر یہ چیز موجود ہے تو کیوں اس کو جو ہے وہ استعمال میں نہیں لائے جا رہا تاکہ امام یہاں پر بھی آئے اور فائدہ جو ہے وہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ آسپا بوٹو پارکی اگر میں بات کروں وہاں پر بھی دو امام جاتی ہے وہاں پر جاتی ہے انٹری فیس بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تو جو ویو پوائنٹس ہوتے ہیں جو پارکس ہوتے ہیں یہ واحد ایک ایسے جگہ ہے جہاں پر جا کر آپ منٹلی فریش ہوتے ہیں فیزیکلی فریش ہوتے ہیں جو کہ آپ کے موڈ کو اچھا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو ان چیزوں پر ابھی میں کافی لمبے عرصے کے بعد جو ہے ملا اتفاق ہوا یہاں پر آنے کا لیکن اس طرح کا یہاں پر کوئی سین نہیں ہے مطلب کہ کوئی خاص انتظام نہیں ہے البتہ ہاں جو یہ پودے بغیرہ لگے ہیں ان کے کٹنگ جو ہے یہ پرابرلی ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویو پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ سوتیلی مان جیسا سلوکی کیا جا رہا ہے اس ویو پوائنٹ کے بارے میں لوگوں کی جو رائے ہیں وہ کچھ خاصی ٹھیک بھی نہیں ہے اچھی بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کا جو مقصد تھا میں یہ کہوں گی کہ وہ فوت ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس پبلک پارک کا جو مقصد تھا فیملیز کا آنا جانا یہاں پر تو لوگ بچارے جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں ٹھیک ہے اور اکیلا کوئی بندہ اس ویو پوائنٹ میں نہیں جا سکتا تو ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں آپ بلا ججک بلا سوچے سمجھے حرام شکون کے ساتھ منٹلی فریش ہونے کے لیے چلے جائیں تو اگر اس پارک پر بھی حاصل توجہ دی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی اور رستو تیلی ماں جیسا سلوک جو ہے وہ اس ویو پوائنٹ کے ساتھ خدا رہا نہ کیا جائے تھوڑی اس پر توجہ دی جائے اور جو چیزیں جو ہیں اتنی خوبصورتی سے بنائیں گے اب آپ یہ دیکھیں آپ مجھے یاد ہے بچپن میں یہاں پہ ہم وہ ایک رائٹ تھی آپ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے پانی میں چلنے والی تھی آپ وہ کشتیاں بنی ہوئی تھی یا پھر وہ بتہ نہیں آپ جو ہے یہ یہ دیکھیں جو آسمانی چھولا اور جو کہ بلکل خراب ہے کوئی استعمال میں نہیں ہے چیزیں جو ہیں دو چار گینی چونی وہ بلکل بھی استعمال میں نہیں ہے تو اگر اس پارک پر توجہ دی جائے تو آئی ٹھنک سو بہت جو ہے وہ بیسٹ ہو جائے گا مرفو ازاد کشمیر کے عوام کے لیے بھی اور جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی سب کے لیے جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا اتنی خوبصورت جگہ ہے اس جگہ کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک جو ہے وہ نہ کیا جائے اچھا یہاں اس پارک میں جو ہے وہ یہ نیچے آپ کو حرور نظر آ رہی ہے یہ واکنگ ٹریک ہے یہ بڑا جو ہے وہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پہ اکیلے آتا ہوئے انسان جو ہے ہزار دفع سوچتا ہے کہ یہاں بھی جائے جائے یا نہ جائے جائے اور اس پارک کے اندر ایک خوبصور سی مسجد بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں